ہلو سٹوڈینٹس اینڈ پیرنس ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ایمیو انٹرینس کرے کر آج کی ویڈیو ویسے سبھی ایمیو کلاس فرسٹ اسپرینٹس کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے جو اس بار ایمیو کے کلاس فرسٹ انٹرینس اگزام میں ایپیر ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ریزلٹ کب تک آ رہا ہے تو آپ نے بھی لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے چینل کو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا تاکہ آپ کو انفرومیٹیو ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹوٹل کتنے سٹوڈینٹ تھے جو کلاس فرسٹ میں ایپلائی کیا تھا اس میں کتنے سٹوڈینٹ ایسے تھے جو ایگزام سینٹر تک آئے تھے پرزنٹ رہے تھے اپنا انٹرینس ایگزام دیا تھا تو یہاں پر ٹوٹل اوورال آپ کا جو ہے پانچ ہزار نو سو چھبیس سٹوڈینٹس نے ایپلائی کیا تھا انٹرینس ایگزام کے لیے اس میں سے پانچ ہزار چھ سو اکتالیس سٹوڈینٹ جو ہے انٹرینس ایگزام میں ایپیر ہوئے تھے یعنی کہ پرزنٹ ہوئے تھے اب بات کر لیتے ہیں کہ کوشن پیپر کیسا رہا تھا تو کوشن پیپر کا ڈیفیکلٹی لیویل جو تھا موڈریٹ لیویل کا تھا بچوں کے حساب سے ایک دہ موڈریٹ لیویل کا تھا بہت آسان سی چیزیں پوچھے گئی تھی جیسے کہ انگلیش کے اگر بات کریں ہے تو جمبل ورٹس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انگلیش سیکشن سے ہی آپ کو ورڈ میننگ کا پوشن تھا سنگولر پرولر تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میٹمیٹکس کی بات کی جا تو میٹمیٹکس میں آپ کا ملٹیپلیکیشن کے سوال تھے ایڈیشن کے سوال تھے ٹھیک ہے کاؤنٹنگ وغیرہ کچھ فیگر تھی ان کی کاؤنٹنگ کر گئے نمبر لکھنا تھا اور ساتھ کے ساتھ ہندی سیکشن سے آپ کے پاس کچھ بھی دیکھنے ہوئے نہیں ملا تو سٹوڈینٹس کو ٹھیک ہے ہندو سیکشن ہندی سیکشن کا ایک بھی سوال نہیں پوچھا گیا تھا وہیں اگر اردو کی بات کریں تو اردو میں کچھ تصویر دے رکھی تھی تصویر تھی ان کے نام بتانے تھے آپ کو بس پہچان کر کہ یہ تصویر کے نام ہے نام لکھنے تھے ٹھیک ہے جیسے چاند سورج پیالی اس ٹائپ کے جو ہے تصویر تھی اور ان کے نام لکھنے تھے تو اوورال پیپر جو ہے موڈریٹ لیویل کا تھا بچوں نے جو ہے کافی اچھی طریقے سے اٹم کیا ہو کافی زیاد اس ٹوڈینٹ جو ہے اسے پورا بھی کر کر آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جس مقصد سے آپ اس ویڈیو میں ویڈیو کا تھم نیل دیکھ کر آئے ہیں کہ ریزلٹ کا آئے گا کلاس فرسٹ کا تو کلاس فرسٹ کا ریزلٹ کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ کلاس سکس اور کلاس نائند کا انٹرینس اگزام جو ہوتا ہے وہ او ایم آر بیسڈ رہتا ہے مطلب ایک کوشن کے اوبجیکٹک ٹائپ رہتا ہے ایم سی کیو ٹائپ کوشن پیپر رہتا ہے ایک کوشن کے چار اپ بیسڈ رہتا ہے جو کہ جن کی او امار شیٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے چیک ہو جاتی ہیں بایدہ اسکیننگ مشین ٹھیک ہے تو وہ کلکولیٹ کر کے بتا دیتی ہیں کہ آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں اور ایم یو نے اس سال جو ہے کلاس سکس کا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ ویڈن سیبن ڈیس کے اندر دیا تھا اور کلاس نائند کا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ ویڈن فور ڈیس کے اندر دیا تھا لیکن کلاس فرسٹ کا جو انٹرینس اگزام ہوا ہے وہ بار ڈیٹ بتا دے رہے ہیں ہم ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہماری ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کے حساب سے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ دس مارچ کے آس پاس آنے کی موسٹ پروبیبل چانس ہیں دس مارچ تک آ جائے گا آپ کا ریزلٹ تو آپ لوگوں کو ذرا سی بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے انشاءاللہ جلدی آنے والا ہے تو اگر جن سٹوڈنٹس کا پیپر بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے تو وہ اپنی انٹرویو کی پریپیریشن میں لگ جان ہے ٹھیک ہے اور انٹرویو سے ریلیٹڈ کلاس فرسٹ اور سکس کی چوہ ویڈیوز ہم بہت جلد اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے والے جس سے کہ آپ کو انٹرویو کی پریپیریشن میں ہلپ ملے گی باقی جب بھی آپ کا کلاس فرسٹ کا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ آئے گا ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے دوارہ آپ کو انفرم کر دیں گے تو آپ سبھی لوگ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس سے ف لوڈ کریں گے تو آپ کو ترند نوٹیفکیشن مل پائے گا اور آپ اپنا ریزلٹ چیک کر پائیں گے باقی ہم پورا ریزلٹ انیلائیسیز بھی کریں گے کلاس فرسٹ کا حالانکہ ہم آپ اپنے ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کلاس سکس اور نائد کا انٹرینس اگزام کا پورا انیلائیسیز کیا ہے کیا کٹ اوپ رہی تھی ٹھیک ہے ایکزیکٹ کٹ اوپ بھی بتائی تھی اور ایکسپیکٹڈ کٹ اوپ بھی بتائی تھی تو وہ جو ہمارا پری ٹھیک ٹھیک ہی رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے چینل کو سسکرائب کر لیجیو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویسے سب اسٹوڈینٹ جو اپلائی کیا تھا جن لوگوں نے کلاس فرسٹ کے لیے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کو بھی ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کا پتہ لگ پائے کہ آپ کا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ جو ہے کب آ سکتا ہے ٹھیک ہے جو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹی ایکسپیکٹڈ پر ختم ہو چکا ہے تو اسٹوڈینٹ جو ہے ایکسپیکٹر سے باہر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا روم وائز آ رہے ہیں اور اندر دیکھی آپ ہم نے اندر تک کا شوٹ کیا ہے تو اندر سے کس طریقے سے بچوں کو نکالا جا رہا ہے لائن بائی لائن نکالا جا رہا ہے اور جو ہے ایمیو نے بہت ہی اچھی طریقے سے انتظام کیا تھا پروپر بیٹھنے کا ارجمنٹ کیا تھا پیرنس کے لیے جو لوگ باہر چاہتے ہیں ان کے لیے بھی